اسلام علیکم ناظرین یہ ہے دریائی سن جو پاکستان کا سب سے بڑیا دریائی کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سندو سکردو کا وہ علاقہ وہ جگہ ہے جہاں تین چار مہنوں سے زمینی کٹاؤ کا سلسلہ جاری رہا کئی خاندان اس سے بری طرح متاثر ہوئے ہزاروں درختے پانی اپنے ساتھ لے گئے فصلے بری طرح سے تباہ ہوئے متاثرہ خاندان کے سال بر محنت سے اگائے گئے فصل نہ صرف تباہ ہوئے بلکہ ان کے لئے مستقبل میں بھی ذریعے معاش میں کمی کا خطرہ لاحق ہے ان کے دریائے سندو نہ صرف ہزاروں درختیں بلکہ ذرخے زمینے بھی اپنے ساتھ لے گئے بدقسمتی سے یہ علاقہ بھی پاکستان کا حصہ ہے ایک متاثرہ خاندان کی ذرخے زمین اور درختیں پانی اپنے ساتھ لے گئے ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک گرین ہاؤس بھی کھولنا پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری گرین ہاؤس کو بھی خطرہ ہے اگر پانی زیادہ ہوا اور کتاب کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو اس گرین ہاؤس کو تو چھوڑو پورا احلالاقہ اس سے نقصان کا سامنا پورا احلالاقہ کو اس سے نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے بدقسمتی سے یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے یہاں نہ کوئی حکومتی امداد متاثرہ خاندان کے لئے ملے اور نہ ہی کوئی سیاسی نمائندے جو انتخابات کے دوران جو انتخابات کے دوران بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں متاثرہ خاندان کے لئے مالی امداد کی بات تو دور متاثرہ افراد کو تسلی دینے کے لئے ان کے گھر آنے کے بھی زہمت نہ کی ان سیاسی نمائندوں نے متاثرہ خاندان کے ہمسائیوں اور اشتداروں نے حضب توفیق امداد کی مگر وہ امداد بھی نقصان کا باعث بنا کیونکہ جو بڑے بڑے پتھر ٹریکٹروں سے لائے گیا تھا ان کے حصیت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ ہوئی وقت کے زیادہ کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ کے لئے مزید لاکھوں کا نقصان ہوا متاثرہ خاندان اور انحلقہ کی یہی مطالبہ ہے کہ حکومت متاثرہ خاندان کو جلد از جلد مالی امداد کا اعلان کرے اور فوراً حفاظتی اقدامات کرے